ڈاکٹر صاحب ہمیں وہ افتدائی قدم بتائیں جس کی مدد سے ہم پاکستان کے مکمل اشنانی مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں کیونکہ سب لوگ ملک کے بارے میں فکرمند ضرور ہیں مگر انہیں وہ راستہ نہیں مل رہا ہے جو اس مقصد کے لیے کے حصول میں مدد دے نوجوان ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً انہوں نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سوال کو ان کے حق میں بھی مبارک کرے اور ہمارے حق میں بھی دیکھئے سب سے پہلا قدم جو ہے وہ دو اعتبارات سے درہا مختلف ہوگا ایک تو انفرادی سطح پر پہلا قدم جو اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کسی حرام چیز میں اگر انسان ملوی سے تو چھوڑے اور کسی فرض کا تاریخ ہے تو اس فرض کی ادائیگی شروع کرنے انفرادی سطح پر تو یہ قدم ہے جو سب سے پہلے اٹھانا ضروری ہے اس کے بغیر ہماری گفتگو کرنا اسلام اور اسلام کا غلبہ یہ سب منافقانہ باتیں کم سے کم فرائز کی پابندی ہے اور کم سے کم جو کھلے حرام ہیں جنہیں کہ کبائر کہا جاتا ہے جن کے بارے میں ان سے اجتناب یہ پہلا قدم ہوگا انفرادی سطح پر ملک کی سطح پر پہلا قدم وہ ہے جس کے لیے ہم نے ایک بڑی زبردست مہم چلائی کہ آج کل دنیا میں ریاست کے لیے اہم ترین شئے ہوتی ہے اس کا کونسٹیچوشن ہمارے ملک کا کونسٹیچوشن جو ہے وہ اس اعتبار سے منافقت کا پلندہ ہے کہ اس میں پورا اسلام بھی ہے اور پورا کفر بھی ہے جب تک اس میں سے وہ کفر کو اور منافقت کو نکال کر پاک کر کے اسے خالص اسلامی دستور نہ بنایا جائے گویا کہ پہلا قدم میں نہیں اٹھ سکتا ابھی انہی دنوں ایک صاحب میرے پاس آئے تھے اور وہ اس وقت نباز شریف صاحب کے کافی قریب ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس وقت بات کر سکتا ہوں آپ بتائیے کیا کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں کیے جا سکتے ہیں اسلام کے لیے میری بات ہوئی تھی میاں صاحب سے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے بتائیں میں نے کہا میں اس سب کو منافقت سمجھتا ہوں کیونکہ جب تک کہ ان کے سامنے ان پر اتمام حجت کر دی گئی دستور کے بارے میں ان کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ یہاں یہاں اس لفظی تربیم کرنے سے اور اس کے اندر سے منافقت ختم ہو جائے گی پھر ان کے سامنے جنرل عبدالبجید ملک صاحب نے یہ کہا اس جلاس میں جس میں میں اپنے کچھ رفقہ کے ساتھ بھی شامل تھا ان کے بھی بہت سے رفقہ تھے اور وہاں پرائی منسٹر ہاؤس میں ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا ہے اب تو آپ کا کام ہے اور اس کے بعد دو مرتبہ کہا انہوں نے زفر الحق صاحب سے راجہ زفر الحق صاحب سے کہ بھئی اب شروع کیجئے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دستور کی ترمیم کا بل تیار کیجئے اس کے بعد بھی کوئی قدم نہیں اٹھا اب تک جب تک یہ کام وہاں نہیں ہوتا کوئی ادھر ادھر کے قدم اٹھا دینا کسی وقت کو برقہ جو ہے لازم کر دینا ہے کہ نیوز کاسٹر کے سر کے اوپر جو ہے کوئی دوپٹا ہونا چاہیے وہ دوپٹا کبھی آدھا ہوتا ہے کبھی صرف اٹھکا ہوا ہوتا ہے کبھی پھر اتر جاتا ہے اسے کچھ حاصل نہیں یہ تمام حیزر قسم کے اقدامات ہیں اور دستور میں اس کو فائنلی اور واضح طور پر تے کیے بغیر جو قدم بھی اٹھایا جائے گا وہ بالکل اسی طرح کا قدم ہوگا جیسے زیاؤلحق صاحب کے اقدامات تھے فائدہ کم نقصان زیادہ اس لیے کہ اصل شہ آج کی ریاست میں دستور ہے دستور میں معین ہو جائے اور جو وہاں پر چور دروازے ہیں اسلام سے بھاگنے کے وہ چور دروازے بند کر دیں صرف قراردال مقاصر بھی کافی تھی اگر اس کے ساتھ ایک جملہ ایٹ کر دیا جائے کہ اس کے جو منافی اس کے منافی کوئی شہ بھی ہوگی وہ قراردام ہے چلیے یا دوسری شکل یہ ہے کہ وہ دوسری ایک اور دفعہ ہے اس کو بالفعل اس طریقے سے عمل درامت میں لے آیا جائے کہ کوئی اس سے بچنے کا راستہ نہ رہ جائے اسی طرح جو شریعت کورٹ ہے اس کو جو ایکسپشنز دے رکھی ہیں دستور پاکستان اس سے ماورا ہے اور جونیشل لاؤز اس کے دائرے سے خارج ہیں وغیرہ وغیرہ وہ تمام ایکسپشنز ختم کر دی جائے یہ تین چیزیں ہماری دستور میں ایسی ہیں کہ جن چیزوں نے ان کی نفی کر دی ہے ان کو ختم کر دیا جائے تو یہ پہلا قدم ہوگا ملک کی نظام کی سطح پر تھیر یہ کہ بحث ہوگی تمام عدالت کے اندر معاملات جائیں گے کون کونسی چیزیں خلاف اسلام ہیں ہو سکتا ہے میری رائے میں کچھ ہے خلاف اسلام ہو آپ کی رائے میں نہ ہو لیکن ہم جائیں گے شریعت کورٹ میں ہم جا کر آرگو کریں گے یہی بات میں نے زیادہ علق صاحب سے کہی تھی جب میں نے استیفہ دیا ہے شورہ سے 1982 میں دیکھئے آپ نے شریعت کورٹ بنائی اپنے ہینڈ پنڈ علماء اس میں رکھے ہوئے ہیں آپ کا چوئیس ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب ہو اور پیر کرم شاہ صاحب ہو جو بھی ہیں میں نے کہا یہ سب آپ کا چوئیس ہے آپ کو ان کے علم پر تقوی پر دیانت پر آخر اعتماد ہے تب ہی آپ نے چنا ہے لیکن آپ نے ان کے ہاتھ میں بھی ہتھکڑی ڈالی ہوئی ہے کہ آئیلی قوانی پر بھی بات نہیں کر سکتے میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں لیکن یہ کہ اس وقت تک جو کہ غلام عمد پرویز زندہ تھے میں نے کہا وہ بھی زندہ موجود ہیں وہ موجود ہیں آئے آرگو کر لیں لیکن یہ کہ اس کی ہاتھ پر سے ہتھکڑی تو کھول دی جائے شریعت کوٹ کے ہاتھ سے پھر جوہاں فیصلہ کریں مجھے تو کوئی اطراز نہیں لیکن ان کا پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا تو میں نے کہا کہ اگر یہی آپ کے سوچنے کا انداز ہے تو آپ کا راستہ اور میرا راستہ اور یہ استفاہ دے تو اصل میں یہاں سے بات شروع ہوگی تو میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے کہ پہلا قدم انفرادی سطح پر کوئی شئے حرام مطلق آپ کی زندگی میں ہے اس کو ترک کرنا کوئی فرض جس کے آپ تاریخ ہوں خدا نہ خواستہ اس کا ایک التضام کر لینا یہ تو آپ کے انفرادی سطح پر اور ریاست کی سطح پر دستور کے اندر وہ ترامی